ہلو گائز تو کیا حال ہے جیسا کہ ہم نے لازٹ اپیسوڈ کے اندر دیکھا تھا کہ وہاں پر ویپین اب اس پینٹنگ کے بارے ہم بتانا سروح کر دیتا ہے لیکن جیسے ویپین اس کے بارے ہم بتانا سروح ہی کرتا ہے کہ وہاں پر جو نکاو پینا ہوا ویکتی تھا نا اس کی تو اب دل کی درگنیں بھٹنے لگی تھی کیونکہ اس کو ایسے لگنے لگا تھا کہ اب اس کی چوریاں پر پکڑے جانے لگی تھی کیونکہ ویپین نے اس کی اتحاس اور بوگولی درسہ نے سب کچھ بتا دیا تھا اسی کو دیکھتے ہوئے اب سبی کی منع اور نگائیں ابھی ویپین کے اوپر ٹھیکی ہوئی تھی اور وہیں اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے چلیے سرو کرتے ہیں آج کے ہمارے اپیسوڈ کو ہاں ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کیول اس کو بنایا جانے کی سامگری اور اس پینٹنگ کے عمرے کی نردھارت کرنے سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا اور اس سے ہمیں اس سیل کے برے میں سمجھ پانے میں کوئی بھی مدد نہیں مل سکتی ہم ویسے آپ نے صحیح تو کہا ہے لیکن واسطہ میں ہم اس کے ویسلیسن کے ساتھ میں ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ آخیرکار اس سیڑ اولڈ مین نے اس کے اوپر یہ سیل کیوں لگائی تھی اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا 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 کمیاں ہیں اور اس کے اندر کی ہوئی گلتی ہوگا بھی ہمیں پتا چل سکتا ہے ویپین نے مسکراتے ہوئے اسے اتر دیا وائن دوسری طرف ویپین کی بباس سننے کے بعد میں ویپین کہتا ہے ویپین لیاو سے کہتا ہے اچھا تو تم یہاں پر یہ دعویٰ کرنے والے ہو کہ اس پینٹنگ کی عمرے اور اندر کی خامیوں کو دیکھ کر تم اس سیل کے بارے میں پتا لگا سکتے ہو ارے تم کیا پاگل واگل ہو گئے ہو کیا تم اب یہاں پر کچھ زیادہ کمنڈی نہیں ہو رہے ٹھیک ہے گمنڈ کر رہے ہو لیکن زیادہ کمنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے ویپین لیاو سے اتنا تیز چلایا تھا کیونکہ اس کی جو اوپر لگی ہوئی فول کی پتیاں تھی نا وہ بھی جوڑ سے ہننے لگی تھی ایسا لگ رہا کسی پل وہ ٹوٹ کر زمین پر گر جائے گی اور جہاں اس کے پچھوڑے کے اندر وہ فول اگا ہوا تھا وہ بھی جوڑ جوڑ سے ہلنے لگا تھا جیسے کہ کوئی پوچھ ہل رہی ہو بھائی دوسری طرف بھیڑ چاہے سے کھاموچ لگ رہی تھی لیکن پھر بھی انہیں کہیں سے تو ویپین لیاو سے کی ان باتوں کیوں اوپر سرمت ہونا پڑ رہا تھا وہ سب سمجھ سکتے تھے کہ جو ویپین نے یہاں پر ابھی اس کا نردھارن کیا تھا اور اس کا وشلسن کیا تھا اس کے ساتھ میں وہ ایک بودھے جاتا اتکر اسٹیمولی آرکک تھا حالانکہ اتنے زیادہ گیان کے ہونے کے بعد میں بھی کوئی بھی اس چیز سے تو کوئی بھی بلکل بھی نہیں میس کر سکتا تھا کی گلتیاں اور اس کی ایج کو دیکھ کر اس سیل کے بارے ہم پتہ لگایا جا سکے ویپین نے جب ویپین لیا سکی مجھ سے وہ سبت سنا تو ویپین نے اپنی آنکھیں سکوڑتے ہوئے اس سے کہا تم اپنا مو بند رکھو اگر تمہیں کچھ زیادہ آتا نہیں ہے نا تو فالدگی بکواس نہیں کرو تو اچھا ہے اس کو ڈاٹنے کے بعد میں جلدی سے اویپین آس پاس کے اندر دیکھنے لگا اور کچھ دیر کے بعد میں اس کی نظر ایک جگہ پر ڈک جاتی ہے آپ پینٹر گرل کے پرمکھ ہیں ہے نا ہاں واسطہوں میں میں ہوں میرا نام پرنو ہے پرنو کھڑا ہوا اور اس نے اپنا وہاں پر پریچے دیا پرنو مجھے معاف کریے گا لیکن مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے گرلیڈر پرنو کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ دو ہزار سال پہلے ہمارے اس روسا سامراج کے اندر پینٹر گرل کے اندر کولن سی پینٹنگ سیلی چلا کرتی تھی ویپین کے بعد سننے کے بعد میں گرلیڈر پرنو تھوڑے دیرے کے لیے چپ ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ سوچ وچار کرنے باتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ کہتے ہیں دو ہزار سال پہلے روسا سامراج کے اندر ایک پینٹنگ سیلی لوگ پر یہ تھی وہاں تھی اینکریڈ پینٹنگ سٹائل اس سیلی کے اندر جو کام کیا جاتا ہے نا اس کے اندر پرد کے اوپر ایک پرد چڑھا کر اس پینٹنگ کو تیار کیا جاتا ہے اس کے اندر پہلے ایک پرد بنائے جاتی ہے لیکن اور اس کے اوپر دوسری پرد چڑھانے کے لیے انکر کا یوز کیا جاتا ہے اس کو بالکل بارے کی سے کیا جاتا ہے اگر تھوڑا سا بھی دردر ہو جائے نا تو وہ تو پوری طرح سے ہی خراب ہو جائے گی ہاں واستر میں میں بھی آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں اور دو ہزار سال پہلے جو لنگر سیلی اس کے اندر چلائی گئی تھی نا وہ بھی سب سے پہلے یا پھر ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جو اولڈ مین تھا اس کو بھی اس کے اندر سامل کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس لنگر سیلی کو یوز کرنے کے اندر بہت زیادہ اچھا وقتی مانا جاتا تھا اور جب ہم لوگوں نے اس بینڈنگ کو دیکھا تو ہم لوگوں نے بینا کسی سوچ بچار کے یہی مان لیا تھا کہ یہ اس سیڈ اولڈ مین کے دوارہ ہی بنائی گئی ہے وپن کے بعد سننے کے بات میں گیڑ لیڈر پراناؤ نے اپنا سیر ہلا دیا ہاں واستر میں وپن آپ نے صحیح کہا یہ اسی طرح سے کام کرتی ہے اور اس کے اندر جو بینڈنگیں اندر صحیح یوز کی جاتی ہیں وہ بلکل برابر ہونی چاہیے چاکو کے کنوڑ کی طرح بلکل سپاٹ انے تھا کئی میں بھی حلقا سا بھی وہاں پر ٹیلا آ جاتا ہے نا تو اس کو ایک مجاک کے روپ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں مانا جائے گا اتنا کہتے ہوئے وپن نے اب جلدی سے اس پینٹنگ کی طرف عصارہ کیا اور اس نے کہا دیکھئے آپ اس کو آرامز یہ بلکل سفاٹ پینٹنگ ہے اس کے اندر کئی سے بھی کچھ بھی اچھا نہیں ہے جہاں پر ہریاری ہو سنتے ہی اب سبھی کی نگاہیں بھی اس کے اوپر ٹک گئی تھی سبھی نے اپنی آدھی آدمی دھارکانوں کو اون کیا اور سبھی اب اسی کو اسکین کرنے لگے ایک سن بار بعد میں سبھی نے اپنا سر سہمت کے اندر ہلایا واقعی میں ایسا ہی تھا کیونکہ واسطہوں میں اگر وپن نے اس کے بارے میں نہیں بتایا ہوتا تو ان کی نظر تو اس کے اوپر پڑتی ہی نہیں تو کیا ہوا اگر یہ پینٹنگ بلکل سمان موٹائی کی ہے تو اس سے نکاب پینے ہوئے بیکتی نے وپن سے کہا اس نے اس سے آگے کہا ارے مجھے اس پینٹنگ کا ویسٹلیسن ویسٹلیسن نہیں کرنا ہے مجھے اس پینٹنگ کے اوپر بنی ہوئی سیل کے بارے میں جاننا ہے اس کی ویسی فالتو کی باتیں سننے کے بعد میں وپن نے اسے ٹار دیا ارے سانت رہو نا میں یہاں پر سمجھا رہا ہوں تم فالتو میں اپنی ٹانگ بیچ بیچ میں اٹھگا دیتے ہو ارے اس کو کوئی چپ کرو اس کے موہ کے اوپر کوئی لوکل لگا دو اس کے بعد میں جیسی وہ چپ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں وپن اس سے آگے کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ سبھی اس کے پیچھے کی ایک اور چیز بتاتا ہوں جو اولڈ وین نے اس پینٹنگ کو منایا تھا نا تو اس کو دو چلنوں کے اندر بنایا کہا تھا اور ان دونوں کے اندر جب اس کو بنایا گیا تھا تو اس کے اندر تیس ورس کا گیپ دیا گیا تھا جب اس نے پہلی بار پینٹنگ کے اوپر کام کیا تھا نا تب ہی اس نے اس پینٹنگ کو پوری طرح سے کام کر دیا تھا اور اس کے اندر اس نے لنگر سیلی کا یوس کیا تھا اس کے بعد میں جب تیس ورس گزر گئے تو اس کے بعد میں اس اولڈ مین نے کچھ چھپانے کے لیے اس کے بعد میں یہ سارے بادر بنائے تھے اور کیونکہ یہ دیکھتے ہوئے کی کیسے اس نے اس کا سیکنڈ بار کے اندر اس کے اوپر کام کیا تھا تو اس کو دیکھنے کے بعد میں نیچے والی حصے اور اوپر والے حصے کے اندر تھوڑا بہت اندر آنا چاہیے تھا لیکن ان کے اندر کوئی بھی تھوڑا سا بھی اندر نہیں تھا ان سب دو سننے کے بعد میں پھر سے سب بھی بھیڑ اب دھیان سے اسے دیکھنے لگی اور جب انہوں نے کچھ سن کے لیے اس پینٹنگ کو دیکھانا تھا ان سب ہی کی آنکھیں چوڑی چوڑی لے گئی کیونکہ واسطہ میں جو پینٹنگ اور بادل دونوں چیزیں بنائے گئی تھی نا ان دونوں کے بیچ میں کچھ سمان موٹائی نہیں تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے اور مجھے بھی نہیں پتا یہ کیسے ہو سکتا ہے آخر کارم میں نے تو اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا پھر اس کے ساتھ میں ہی وہاں پر اس کے بارے میں چرچہ ہونی سر ہو جاتی ہے اور پورا ہول اسی طرح کی آوازوں سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ واسطہ میں اس پینٹنگ کو دیکھنے ہی بعد میں کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے اوپر سیکنڈ بار کے اوپر بھی کام کیا گیا تھا کیونکہ پینٹنگ بلکل سمان تھی اب اس کے بعد میں آپ سبھی کو کسی کو بھی بتانی ضرورت نہیں ہے کی پینٹنگ بلکل سمان ہے اس کے بعد میں ویپین ان سے آگا گیتا ہے تو میں آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں جب اس بڑھے ویکتی نے اس کے اوپر دوسری بار پینٹنگ کی تھی تو اس سے پہلے اس نے اس پینٹنگ کے اوپر سے ایک ریر ہٹا دی تھی ویپین نے ایسا کہا ہی تھا کہ بھیڑ پوری طرح سے اچھمے کے اندر چلی جاتی ہے ان کو سوکھ لگتا ہے ایسا رکھتا ہے جیسے کہ ان کو کوئی ساپ سونگ گیا ہو اور ابھی ویپین کے اوپر میں تھوڑا سا ویسواس بھی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ جو مول کام تھا نا اس کے اوپر سے ایک چیز کو سیو کر دینا واسطہ ہوں میں وہ بلکل بھی ویوار کے اندر سمبھو نہیں تھا لیکن ویپین ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو یاد تک ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی کے اوپر سے واپر سے ایک اور پرد کو ہٹا دیا جائے اس بار یہ پوچھنے والا کوئی اور نہیں تھا وہ گل لیڈر پرن او تھے کیونکہ وہ ایک سیون سٹار چترکار تھے کیونکہ وہ اس طرح کی ہر ایک چیز کو جانتے تھے کہ کس طرح سے اس کے اوپر سے اس کو ہٹانے میں کتی زیادہ کٹنائی آئے گی اور اس کے اندر آنے والی سب ہی کٹنائی کے بارے میں انہیں پتا تھا کیونکہ جیسا کی اولڈ وین وہاں پر کام کر رہا تھا وہ بھی سیاہی کی یوز کر رہا تھا جیسا کی ادھیکان سٹرکار کرتے ہیں اسی لئے معاملہ ہیتا جادہ آسان نہیں تھا جتنا کہ کسی پینسل کے دوارہ لکھے گئے ورڈز کو مٹھانا اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور کارنور تھا کیچو سیاہی تھی نا وہ اس کے پیچھے کے جو کور تھا اس کے اندر ریس گئی تھی یعنی پوری طرح سے سیٹ ہو گئی تھی کیونکہ اگر ایسا کچھ کیا جاتا نا تو اس پینٹنگ کے اندر اس کے بارے میں کچھ پتا چلتا حالانکہ اس کو دیکھنے کے بعد میں ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے یہ کھا جا سکی کہ واسطہوں میں اس کے اندر کوئی نہ کوئی گڑ بڑ تھی ویسے آپ صحیح تو کہہ رہے ہیں لیکن یہ سمباؤ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر اس کے اندر سسپینڈنڈ ایمیجنیری کا استعمال کرے تو اس کے بعد سننے کے بعد میں وہ نے پناہ سیری لا دیا اور اس نے کہا واسطہوں میں میں آپ کے باتوں کو سمجھ سکتا ہوں اور آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے حالانکہ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ اگر اس کے اندر سسپینڈنڈ ایمیجنیری کا یوز کیا جائے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کیا سسپینڈن ایمیجنیری لیکن آپ کوئی پتہ ہے نا کی اگر ہم نے اس کا یوز کیا نا تو یہاں پر جو درشک دکھرایا نا وہ بلکل ہی الگ ہو جائے گا گل لیڈر پرنہ انہیں جواب دیا کیا یہ سسپینڈن ایمیجنیری ہوتی ہے نا وہ تو ہوا کے اندر بنائی گئی پینٹنگ سے سمبندت ہوتی ہے کیونکہ اگر ان دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی پینٹنگ کے اندر بنایا جاتا ہے اور یہاں پر اگر یہ بادر بنایا گئے تھے تو اس کے ساتھ میں اگر کسی نے بھی اس پینٹنگ کو الکسا بھی ہلایا نا تو کوئی بھی یہ بتا سکتا تھا کہ ان دونوں کے اندر کچھ الگ سمتائے ہیں حالانکہ یہاں پر دیکھے جانے کے بعد میں لیکن جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وپن لیاوسی نے ہم سب کو کہا تھا کہ اس پینٹنگ کے اندر ایک آتما کو ڈالا گیا ہے اب دیکھئے اس کے ساتھ میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں جب پہلی پینٹنگ بنائی گئی تھی اور اس کے اوپر وہ دوسری پینٹنگ بنائی گئی تھی نا تو اس کے بیچ میں اس آتما کو ڈال دیا گیا تھا اور یہ بلکل ایک گم کی طرح کام کرتا ہے جیسے کسی کاغذ کو پھٹ جائے تو اس کو بیچ میں چپکا دیا جائے